تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ صرف ایک سجدے میں یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی قسمت اور تقدیر بدل دے گا یہ صرف ایک سجدے کا عمل ہے ایک سجدے کا آیت قریمہ کا خاص پاورفل عمل ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا آپ کی قبول کریں گے اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اس سے زندگی اور تقدیریں بدلتی ہیں اس سے دن بدلتے ہیں اس سے حالات بدلتے ہیں اس سے خیر و برکت ملتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں یہ بہت خاص عمل ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ایسے گوھر اور موتی چن چن کر لاتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو اور آپ آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے کریں سب کا فائدہ ہو اور آپ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے ہم آپ کے لئے اور دوسرے آپ کے لئے بنے اور پوری امت ایک دوسرے کو نافع الخلائق اللہ تعالیٰ بنا دے اور ایک دوسرے سے نفع پہنچے دوسروں کو اور اسی طرح ہر عمل کی خاص اجازت آپ کو دی جاتی ہے یہ آیتِ قریمہ کا وہ خاص عمل ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر اپنی قوم کے ساتھ نراض ہو کر نکلے اور پھر دریاں میں وہ پورا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا تو جب اللہ کے حکم سے مچھلی نے سمندر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب سمندر کے اندر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر وہاں پر تین اندیرے رات کا اندیرہ سمندر کی تیہ کا اندیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ تین اندیروں کے اندر انہوں نے جا کر اللہ رب العزت کو پکارا اور کیا تھا جب مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تھے اور مچھلی سمندر کی تیہ میں چل رہی تھی اللہ کے حکم سے ہی دوسری مچھلیوں نے اور پتھروں نے جو اللہ کا ذکر سمندر کی تیہ میں شروع کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی جب ضربوں کی آواز آئی تو حضرت یونس علیہ السلام ہمتاں گوش ہو کر سننا شروع ہوئے اور انہوں نے سنا اور اللہ نے اس آواز کو اور تیز کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہاں پر یہ آواز سنائی دی تو وہ اس کے ساتھ پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی مجھے اس مسئیبت سے نجات دینے والا نہیں الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک تو ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوال سے ہر چیز سے تو پاک ہے بے شک ہم ہی ہیں انسان ہی ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے انسان ہی ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ سے اگر دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان ہی ظالم ہے تو حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اللہ رب العزت کو اپنے پیارے نبی کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا ان کا یہ ذکر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنا کلام بنا کر قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دیا اور بہت سارے مفسرین نے بہت سارے اہل اللہ نے اور بہت سارے قوال ہیں کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے اندر اسم آزم ہے اسم اللہ کا اسم آزم ہے جو اس کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے اور یہ اتنی مبارک اور جلیل القدر عظیم الشان برکتوں والی یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے ہمیں اللہ نے یہ عطا فرمائی اور اپنے بندے کو اللہ رب العزت نے نجات دی اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اگر اس حال میں مچھلی کے پیٹ میں یونس ہمیں نہ پکارتا تو الہ یوم یوب آسون تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور اللہ نے نجات دی اسی وجہ سے اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دی اسی وجہ سے کہ اس نے وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں نہیں بولا اور ہمیں ہی پکارا تو جب اللہ کو انسان نہیں بولتا اللہ کو ہی پکارتا ہے تو اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رات کی تاریخیوں میں سمندروں کی تہہوں میں پہاڑوں کے چٹانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو جانتا ہے میرے رب کی قدرت کاملہ تو ایسی عظیم الشان طاقتور قدرت کاملہ ہے اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ کالی سیاہ رات ہو کالی سیاہ رات کا اندیرہ ہو کالا سیاہ پہاڑ ہو کالی سیاہ چٹانے ہو ان کے اوپر کالی سیاہ چونٹی رینگ رہی ہو اور اس چونٹی کے دل کی دڑکن بھی میرا رب سنتا ہے اس کے دل میں خیالات وہ بھی میرا رب جانتا ہے اس کے پاؤں سے چلنے والی آہٹ اور چلنے کی وجہ سے جو آہٹ ہے وہ بھی میرا رب جانتا ہے اس کے چلنے کی وجہ سے جو نشان پیدا ہو رہا ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے میرا رب ایسی قدرت کاملہ والا ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے تو آپ نے یہ آیت کریمہ کا عمل کسی بھی وقت کوئی جگہ کی قیب نہیں صرف آپ نے باوضو ہونا ہے اور اس وقت سجدے کا وقت ہو اور باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو باوضو ہو سجدے کا وقت ہو جائے نماز بچھا لیں قبلہ رخ ہو جائیں اور اگر کمرہ بند ہو تنہائی ہو تو بہت اچھا ہے سجدے میں آپ نے سات بار آیت کریمہ پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا یہ ایک سجدے کا عمل ہے ایک سجدے کا عمل ہے جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور سجدے سے ہی انکار کر کے جو کفر کر کے اور راندہ درگاہ ہوا ابلیس جس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس اور شیطان بن گیا جب بندہ مومن مسلمان اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اپنی عزت کی چیز اپنی پیشانی کو اور زمین پہ رکھ دیتا ہے اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھ کے میرا رب کہتا ہے دیکھو تم کہتے تھے کہ اس آدم کو پیدا نہ کرو یہ دیکھو میرا بندہ مجھے ہی پکار رہا ہے سجدے میں رو رہا ہے مجھ سے گرگڑا رہا ہے سجدے میں ناک رگڑا ہے اپنی پیشانی کو باتے کو زمین کے اوپر رکھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے میرے اوپر بروسہ اور توقع کیے ہوئے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا جو سوال کرے گا اس کا پورا کروں گا جو اس کی حاجت ہوگی اس کی پوری کروں گا جو اس کی ضرورت ہوگی اس کو عطا کروں گا تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں تو کسی بھی وقت ایک سجدہ کر لیجئے یہ صرف ایک سجدے کا آیت کریمہ کا سو فیصد کامیاب تری عمل ہے صرف ایک سجدے کا آیت کریمہ کا خاص عمل ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت اتا فرمائے وآخر دعوانا